خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ ایک دورائے پر ہے اور بہت سے چیلنجز بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے اس پہ کیا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور کس کس بات پر غور کرنے کی اور کس کس اپنے فیصلے پر نظر سانی کی ضرورت ہے مقدوم بہت شکریہ آپ مجھے بوقع دیر ہیں بات کرنے کے لیکن میری اگر گزارش آپ سن لیں مشرف زہدی صاحب کو خوشاندید ہم کہتے ہیں پروگرام میں اور اگر ان سے آغاز کریں ان کے بڑا انسائیسٹیف قسم کی کومنٹری ہوتی ہے اور ان کا تجزیہ ہوتا ہے تو اگر آپ یہی سوال ان کی طرف لے جائیں میں بھی مشتاق ہوں سننے کی جی ضرور آمیر زیادہ صاحب بلکہ آغاز مشرف زہدی صاحب سے کر لیتے ہیں زہدی صاحب تینکیو میری بچ فور جوائننگ یہی سوال کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اسے آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیا غلط تھا کیا صحیح تھا and what do you think is the way forward for عمران خان's politics شکریہ شہاب آپ کا بھی اور حمر بھائی کا مجھے موقع دینے کیلئے دیکھئے میں شاید جو بات کروں وہ آپ کے ویورز کو بری لگے اور شاید آپ ڈسگری بھی کریں لیکن پہلے اس سے پہلے کہ میں بات کروں جو شاید سخت لگے یا بری لگے میں یہ واضح کروں کہ میرا اس پہ موقع کیا رہا ہے میں نے ابھی چیک کیا آٹھ دسمبر دوہزار بیس کو گرینڈ نیشنل ڈائلوگ پہ مبنی یہ مضمون میں نے لکھا اپنے کولم میں آٹھ دسمبر دوہزار بیس اس کے اگلے ہفتے جو ہے پندرہ دسمبر دوہزار بیس کو میں نے اس کو یہ لکھا کہ کس طرح سے یہ ڈائلوگ جو ہے ہونا چاہیے ووٹ اپ نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے میں نے پھر کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائے جائے اسمبلی ڈیزاول کرنی جائیں پھر ووٹ اپ نو کانفیڈنس شروع ہو گیا میں نے کہا ابھی بھی وقت ہے مذاکرات کر لیں پھر جب ووٹ اپ نو کانفیڈنس ہو گیا سپریم کورٹ میں وہ کر دیا سارا کچھ اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ میں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جائیں الیکشن کروائیں الیکشن نہیں کروانے ٹرسٹ نہیں ہے تو بیٹھیں اور اکھٹے ہو کے ڈائلوگ کریں تو ایک تو یہ کہ میرا موقف جو ہے وہ تین سال پرانا جو ہے ووٹ اپ نو کانفیڈنس سے کہیں پہلے سے اور اب تک کنسسٹر لیے رائے کے ڈائلوگ ہونا چاہیے لیکن کنسسٹر آئیٹی اس پہ جو سب سے زیادہ اختلاف جو ملا شروع میں بھی اور تقریباً ایک ہفتے پہلے تک وہ پی ٹی آئے کے دوستوں سے پی ٹی آئے کے لیڈران سے جن کو میں نے یہ تجویز کیا اور ذاری بات ہے میرا ڈیریکٹ کوئی رابطہ خان صاحب سے نہیں ہوا لیکن مجھے ان کو ان کے ان کی سوچ کا جو ہے اٹلیس جو میں سمجھ پایا ہوں ان کے لیے بہت مشکل ہے ڈائلوگ کرنا ان لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف بہت ہی گہرا اور طویل بیانیاں انہوں نے قوم کی خدمت میں پیش کیا آہ ان کے ساتھ بہت ساری سہولتکار بھی شامل تھے اس میں اور اب وہ بیانیاں نہیں ہیں اب وہ ملینز او پاکستانیوں کے لیے ترحقیقت جو ہے جتنے بھی خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ چور ہیں وہ چکے ہیں مکار ہیں ان سے بات کی ہی نہیں جا سکتی تو میرا ویو یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو ٹرائپ کر لیا ہے وہ ڈائلوگ آہ اب بات تو کر رہے ہیں ڈائلوگ کی لیکن جو انہوں نے کمیٹی بنائی وہ سنجیدہ کمیٹی نہیں ہے کسی طرح سے بھی میرا نہیں خیال وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سپورٹرز کو جو ہے ان کا دل خراب کریں مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر وہ واقعیتاً حقیقی ڈائلوگ میں شرکت کریں گے تو ان کے خلاف سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر اٹھائے گا وہ کہے گا آپ ان چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کبھی این آر او نہیں کریں گے کبھی جو ہے مکمکہ نہیں کریں گے کبھی میساتے چوری اور میساتے ڈکیتی جو ہے وہ نہیں کریں گے تو یہ میرا خیال ہے ایک ایسا لمحہ ہے جس پہ ہم سب نے ایک سٹیپ بیک لے کے یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کا مسلحہ واج کا ہماری عورتوں بہنوں بیٹیوں ماہوں کا ہماری جمہوریت کا یہ یہ بڑی اہم جو ہے چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے میں نے بہت لمبی بات کر دی لیکن کیونکہ سوال آپ نے ایسے پوچھا تو اس میں بہت ساری ایک تو میری اپنی پرسنل اس پر ویوز تھے اور پھر مجھے پتا ہے کہ ویورز کو شاید یہ بات بری لگتی تو میں نے یہ تمہین جو باندھی یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایسا میں کیوں بول رہا ہوں لیکن میں آپ کا اور آمیر بھائی کا ویو سننا بہت سن کروں گا جی زیادی صاحب یہ باتیں تلخ صحیح لیکن ضروری بھی ہے کیونکہ جس بد گلی یا جس دوراہے پر اگر سیاست اس میں پہنچ چکی اگر اس موقع پہ ان چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا اور تحمل نزاجی سے ان تمام تر باتوں کو سمجھا نہیں جاتا تو یہ بھی تو سیاسی طور پر بہت نقصان دے ہوگا پھر مزید خرابی ہی ہو سکتی ہے آلات میں بہتری جو ہے وہ کوئی زیادہ اس میں امید پھر اس کی نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی آنکھ ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا پہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ یہ ستنے prosecutors سبسکرائ мамگا ہی ٹھے بیلoo جو جلعہ